دوستو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے اور اسلام ولا بلالا من جبادا وعلى آله واصحابه الذین اوفروا احدا من الذین هم فاتیه الرقمه ومصالیه اللیئت بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ولن نشرك بربنا أحدا وأن نمطعنا جد ربنا ما اتخذ صاحبا ما اتخذ صاحبا ولا ولدا صدق اللہ مولا باللجیم فَصَرَقْ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأُمِيرُ كَرِيمُ وَنَحْرُ وَلَعْذَٰلِكَ بِالشَّاعِنِ وَالشَّاعْتِنِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اللَّهِ صدق اللہ صدق اللہ صدق جرسہ صدق منجلس حضرات علماء الکلام رضیم راڈ محترم اور عظیر دوستوں رات تھا پونا ایک بجنے والا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کس وقت آپ کو کچھ دیتے ہیں جو چاہتے ہیں بارحال دینی دس لاکہ سالانہ پروگرام ہے مدرسہ مفتاح العلوم کا مجھ سے پہلے جو باتیں ہوئیں یہ رضیرگو نے فرمائی ہے وہ بھی قرآن ہی سے متعلق تھی اور جو کچھ میں آج کرنے والا ہوں ایسے یہ آپ کو آج کر دوں کہ میں بہت دوری بیان کروں گا وقت اگرچہ بہت گزر چکا ہے لیکن میں جو بات کہنے والا ہوں انشاءاللہ وہ کہوں گا کتاب اللہ سے جو حصہ آپ کے سامنے درابط کیا گیا اس میں جن قوم سے تعلق رکھنے والی ایک جماعت کا تذکرہ ہوا ہے جو میں فقرِ رسول مولاِ قل سیدِ بلدِ آدم امام النبیاء والمرسلین سرکارِ آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبان سے قرآن سنا تھا اور قرآن سننے کے بعد جو انہوں نے تفسرہ کیا اللہ نے ان کے تفسرے کو بھی قرآن بنا دیا اور جو ان کا تحسر تھا ریاکشن تھا قرآن سننے کے بعد اللہ نے اس کا بھی یہاں تذکرہ سرمایا ہے سرکارِ آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے یہ جماعت حق و صداقت کی تلاش میں یہودیوں کے پاس گئی عیسائیوں کے پاس گئی کہ وہ خود کو اہلِ کتاب کہلاتے تھے اور ان کا دعوت تھا کہ ہمارے پاس بھی آفاقی دستور ہے ہمارے پاس بھی اللہ کی ناظر کرتا کتب ہے لیکن حق و صداقت کی تلاش میں یہ جماعت جب یہودیوں کے پاس گئی اور ان کی زبان سے ان کا موقع سنا کہ عیسائیوں کا موقع سنا کہ انہیں اتمنان نہ ہوا اور ان کی جستجو جاری نہیں اتمنان کیوں نہ ہوا اس لیے کہ یہودی انہیں توریت کو بدل دیا تھا حیسائیوں نے انجیل کو بدل دیا تھا کوئی جاتے دوستو جناب صدر محترم عجیب اتفاق کہ ان دونوں قوموں نے یعنی یہودیوں نے اور نصرانیوں نے جب توریت و انجیل کو بدلہ ہے وہی کی سچائی میں نقب لگائی ہے کہ طریقہ عبارداد دونوں کہے قرآن ابتنا دیتا ہے وَمَاِ وَقَالَتِ الْيَهُودُ زَيْرٌ عِبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيْحِ بْنُ اللَّهِ حوثکار یہودیوں نے جب توریت کو بدلہ تو اللہ کے پیمبر کی بشریت کا انکار کیا حضرت زہر کی انسانیت کا انکار کرتے ہوئے یہ موقف اپنایا کہ وہ ابن اللہ وہ قرآن کے دیتے ہیں وَقَالَتِ النَّصَارَ اور جب نصرادیوں کو تانہ ملا انہی یہودیوں کی طرف سے کہ تمہارے نبی کا تو بات ہی وہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی نے جب یہ بچ زبانی کی تو عیسیٰیوں نے وہی موقف تو وَقَالَتِ النَّصَارَ المسیح ابن اللہ اور وہ نے کہا ہمارے عیسیٰ علیہ السلام بھی خلا کے بیتے ہیں پہلے کہا کہ ہمارے پیغمبر خدا کے بیتے ہیں پھر خود بھی بن گئے خلا کے بیتے ہیں وَقَالَتِ النَّصَارَ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ پہلے کہا نبی ابن اللہ ہے پھر کیا کہا ہم خود بھی جیسے دورِ حاجرہ کے بیماروں نے پہلے کہا نبی نور اللہ ہے پھر خود بھی نورانی بن گئے وہی پرانی بیماری یہودیوں نے آرام سے سنیئے بس میں نے کہا ہے نا درد دل بیان کروں گا یہودیوں نے توریت کو بدلا عیسائیوں نے انجیل کو بدلا اس لئے کہ توریت بدل سکتی تھی انجیل بدل سکتی تھی کوئی قرآن کو بدل کے دکھا ہے تو سہی قرآن دنیا کی وہ حقیقت دیکھے قیامت تک نہیں بدل جا سکے گی ہر چیز بدلے گی لیکن قرآن نہیں بدلا جائے گا اسے بھی بدلنے کی کوششیں ہوئیں اسی انداز پر اسے بھی بدلنے کی کوششیں ہوئیں ہو رہی ہیں لیکن اللہ کی حضمت کے صدقے جاؤں جس نے قرآن کو بدلنا چاہا قرآن تو بدلا نہیں وہ خود بدل جائے اور اب یہوں بدلا کہ اس کی ازانی حرمین کی ازانوں سے نہیں تھی اس کا کلمہ حرمین کے کلمہ سے نہیں ملتا اس کا درود و سلام حرمین کے درود و سلام سے نہیں ملتا قرآن کو بدلنا چاہتا تھا قرآن تو بدلا نہیں اپنا حلیہ بدل بیٹھا ہے میرے عزیر دوستو حرمین پہ اعتراض کرتا پھلتا ہے اللہ کی طرف سے زدان ملینا بڑے ناراض ہوتے ہیں تو محفل سے ادھا دیتے ہیں اسے بڑا ناراض ہوا تو اپنے در سے بھگا رہے ہیں جاؤ اپنے خودساقتہ آستانوں پہ مطمئن رہو گے لیکن میرے گھر پہ اعتراض کرو گے میرے محبوب کے در پہ اعتراض کرو گے میرے عزیز دوستو یہودیوں نے کہا حضیر خدا کا بیٹھا ہے یہودیوں نے کہا حضیر خدا کا بیٹھا ہے اب اس کو دوسرے عنوان سے آج کرو یہودیوں نے کہا ازیر بشر نہیں یہودیوں نے حضرت ازیر اللہ کے نبی کی بشریت کا انکار کیا یہودیوں نے حضرت ازیر اللہ کے پیمبر کی بشریت کا انکار کیا کسی اور نے بھی اللہ کے نبی کی بشریت کا انکار کیا 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 حضرت یعقوب علیہ السلام کے سجیلِ فرزند کو جب دیکھا قرآن کا تَفَلَمَّا رَعَيْنَهُمْ اَكْوَرْنَهُمْ وَقَطَّانَ عَيْدِيَهُمْ پیمبر کی بیداغ بشریت کا نظارہ کرتے ہی ہواس کھو بیٹھی ہاتھوں نے چھڑیاں لیے بیٹھی تھی وہ اپنے ہاتھوں پہ چلنے لگی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا حَازَا بَشَرًا اور پھر کس میں کھا کھا کے کہنے لگی ہم نے سمجھا تھا کوئی انسان ہوگا بشر ہوگا لیکن اللہ کی قسم یہ بشر نہیں اِلْحَادَ اللَّهَ بَنَكُمْ قَرِينَ یہ تو کوئی سیدھیا قسم کا نوری ہے بہت بڑا نوری ہے کوئی تاکے دوستو کہنے لگی بشر تو ہم جیسا ہوتا ہے ایسا بشر نہیں ہوتا پیغمبر کی پیداق بشریت کو سمجھنے میں جس نے بھی ٹھوکر کھائی اس لیے کھائی کہ اس نے نبی کی بشریت کو اپنے کردار کے آئینے میں دیکھا اپنی بشریت کے آئینے میں دیکھا جو کل کے بیمار ہوں یا آج کے بیمار سب کو جب سا بیماری لگی انہوں نے اپنی بشریت اور اپنے کردار کا آئینہ دیکھا تو اپنے جھوٹ نظر آئے اپنا مکر نظر آئے اپنی منافقہ نہہیرہ پھیری نظر آئی اپنا ہرجائی پر نظر آئے اپنا اپنی حرام خوری نظر آئی اپنی دجل و تلویس نظر آئی اپنی بدبودار زندگی نظر آئی تو کہنے لگے بشر تو ہم جیسا ہوتا ہے نبی بشر نہیں ہوتا اب جن سے کون کہے کہ آپ کو کس احمق میں بشر کہا ہے آپ تو خود غلاف بشر میں خلاف بشر ہیں آپ تو پلے ہوئے جانور ہیں انسانی دھانچے میں پلے ہوئے جانور آپ کو کس میں بشر کرتا ہے بشر جھوٹا نہیں ہوتا کوئتا کہ روسن ضمیروں کبھی نہ بھولیے گا مکار حرام خور حرچائی اور دوسروں کے حقوق مارنے والا سنگ دل ظالم قرآن اسے کل انعام کہہ کر بھی چپ نہیں ہوتا بلہم عدل کہتا ہے کہ ایسی جنس تو جنگل کے خنازیر سے بھی کئی گزری ہے جب طوپے بیٹھ کر سالانا نظرانا وصول کرنے والا اور مریض کے در کے طواف کرنے والا بشر نہیں ہوتا بشر تو وہ ہوتا ہے کہ جلال میں آکے پاؤں کی چھوکر لگائے تو زلزلے میں کامتی ہوئی زمین پر سکور ہو جائے بشر تو وہ ہوتا ہے کہ پیغام دے تو ہمائیں علامی کریں بشر تو وہ ہوتا ہے کہ زمین جھکائے تو زمین فرق عقیدت میں اس کا بات ہے چوملے بشر تو وہ ہوتا ہے عزیز دوستوں کہ جنگل میں جائے تو درین نہیں تاعت کریں دریاؤں کی طرف لکھیں تو بپری ہوئی موجیں اس کے لئے راستہ بناتی جائیں خطیبانہ تعلی نہیں کر رہا ہوں تاریخ کا ستہ پس منظر میری گواہی دیتا ہے یہ دیکھئے بشر جا رہا ہے اور اکیلا ہے لشکر سے بچھر گیا ہے آپ کیوں دیکھتے ہیں یہاں کبھی کوئی سچا بشر میں اگر آ جائے تو مجھے بھی انفارم کرنا مجھے بھی بتانا شکریہ کے ساتھ سنوں گے آپ کی بات اکیلا ہے لشکر سے بچھر گیا ہے جنگل میں جنگل کے شیر نے دیکھا ابن آدم اکیلا ہے لکمہ تر بنے گا اسے کھا جانے کے لئے حملہ آور ہوا ہاں ایک کوئی دوستو ہم اور آپ ہوتے تو شیر کو دیکھ کر ہمارا عالم کیا ہوتا مغیر دل مکتلا لیکن وہ رسول کا تیار کردہ انسان تھا وہ محمدی مکتب کا شاگید تھا وہ رسول کے فیض سے مالا مال انسان تھا اس نے جنگل کو جنگل کے شیر کو دیکھا ہے شیر کو حملہ آور پایا ہے تو بھاگنے کے بجائے جت کر کھڑا ہو گیا اور شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے تو جنگل کا بادشاہ ہے میں ضمیر کا بادشاہ ہوں تجھے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں مجاور نہیں ہوں مجاہد ہوں میں محمد کا سپاہی ہوں میں تجھ پہ ماضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں آستانہ پرست نہیں ہوں خدا پرست ہوں میری جبین غیر اللہ کے سجدوں کے دھاگ سے پاک ہے اور میرے دن میں اللہ اور اس کے صحابہ اور اس کے غلاموں کے سلا کسی کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے میں تجھ سے کوئی نہیں درتا ہوں تو تاریخ کی سچائیاں گواہیں کہ وہ شیر درندلی بھول گیا پالتو کتے کترے دن ہلاتا ہوا حضرت سفینہ کے قریب آیا اور سفینہ کے پاؤں سے جسم رگرتا ہے اسارہ کرتا ہے کہ تم مجھ پہ سوار ہو جاؤ تاکہ میں تجھے اٹھا کے بھاگ جاؤں اور تجھے رشکر سے بلا دوں کہ محمد سے وفاتونے تو ہمتے ہیں بشر ایسے ہوتے ہیں اب انہیں کیا بتا کہ بشر کیسے ہوتے ہیں جو مریدوں کے نظرانے کھا کھا کے تپال جائیں اور کرولہ میں سوار ہی نہ ہو سکیں وہ اکمال نے کیا کہا وہ فریب خردہ شاہی کے پلاہ ہو کر کسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے رہو رسل شاہ بازی جوہر کو پہچاننے کے لیے بھی تو جوہری کی نظر چاہیے نا بابو انبیاء کے بعد صدیق اکبر مقام بشر سے آشنا ہے کہ وہ خود بشر ہے خیروک آزم مقام بشریت سے آشنا ہے کہ وہ خود بشر ہے عثمان بشر ہے علی المرتضی بشر ہے طلعہ اور دبیر بشر ہے خالد بن ونید بشر ہے بلال اور سلمان بشر ہے ابو حریرہ بشر ہے ابن مسعود بشر ہے عبد الرحمان ابن عاف بشر ہے شاد ابن عبی وقات بشر ہے عمر ابن عاش بشر ہے معاویہ بشر ہے جو دامن میں چور دیں تو فرشتر وضو کریں یہ بھی چار روپا کیا پتا بشر کور ہوتا ہے سمہ 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 کا تعویز بیچنے والے پانچ پانچ روپے کا تعویز گندہ بیٹ دے کر بیلنس بنانے والے انہیں کیا پتا بشر کس کو کہتے ہیں یہ خیال یہودیوں نے حضرت یوزہر صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا بیتا بنائے عیسائیوں نے حضرت یوزہر صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا بیتا بنائے اب سوچ کے جواب دے جب یہودیوں نے کہا کہ یوزہر خدا کا بیتا ہے یا عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ خدا کا بیتا ہے محبت کی وجہ سے کہا یا عداوت کی وجہ سے لیکن صحیح جواب دیا آپ جو اس کی عشق عشق کیا اللہ بیت کی محبت سمجھائے آداب ہے محبت کے لئے اس کو اگر وہ آداب منہوز نہ رکھے جائے تو عدوان بدل جاتا ہے کیوں بدلتا بھئی کوئی جاہل فرق پر محبت میں جھوم کر بیوی کو ماں کہے دے بیوی کو کہے آئے تو ماں لگ رہی ہوگا ہے خانہ ویرانی ہو جائے گی کہ نہیں گھر برباد ہو جائے گا کہ نہیں کی تو ہے محبت جاہل نے لیکن بیتوں کی محبت کی ہے نا اللہ کے رسول کی تعلیمات نسل انسانی کے لئے کتنی روشنی فراہم کرتی ہیں سردار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی آداب نظر فراہم دیئے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بیٹی آئے گی تمہاری بہن آئے گی تمہاری بیوی آئے گی تمہاری ماں آئے گی لیکن آداب مختلف ہیں جب بیٹی سامنے آئے تو شفقت کی نظر سے دیکھنا چاہیے جب بہن سامنے آئے تو رحمت کی نظر سے دیکھنا چاہیے جب بیوی سامنے آئے تو حکومت کی نظر سے دیکھنا چاہیے اور جب ماں سامنے آئے تو اطاعت کی نظر سے دیکھنا چاہیے میرے عزیز دوستوں ان ظالموں نے بہتت کی پہمبروں سے لیکن بیٹو کی کہ خدا کا بیٹا بنا دیا اور خدا کا بیٹا بناتے وقت اتنا بھی خیال نہ آیا انہیں کہ ہم غیر فطری تصور قائم کر رہے ہیں باپ اور بیٹے کے تعلق میں یہ فطری بات ہے کہ لہتیاج ضروری ہے کبھی بیٹا باپ کا موتاج ہے اور کبھی باپ بیٹے کا موتاج ہے بچکل میں اولاد والدین کی موتاج اور بڑھاپے میں والدین اولاد کے موتاج اور خدا نہ جسی کا موتاج تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا سب اسی کے سامنے موتاج ہیں اور وہ سب کا داتا ہے پھر باپ اور بیٹے کے تعلق میں یہ تصور بھی فطری ہے کہ باپ چاہے کتنا ہی مضبوط اعصاب والا کیوں نہ ہو لیکن وہ بیٹے کے تقاضوں کے سامنے مجبور ہو سکتا ہے مجبور ہو سکتا ہے اور خدا اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے اس نے واضح کر دیا کہ میں اپنی مشیط کے مطابق فیصلے کیا کرتا ہوں فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَفْعَنُ مَا يُرِيهِ ایک اور مقام پہ فرمایا لا تبدیل لِقَلِمَاتِ اللَّهِ خدا کو کون مجبور کرے گا اللہ کے دیر کے لیے سارے نو سو سال پتھر کھانے والا مجاہد جس نے شرک کیا دھیری رات میں توہیر کے چلاف جلائے سارے نو سو سال باطل کے مظالم کا مقابلہ کیا حضرت نوو علیہ السلام حضرت نوو علیہ السلام جو ہے سلسلہ رسالت کا حرث اول حضرت نوو علیہ السلام سے پہلے انبیاء گنرے ہیں یہ پہلے رسول ہیں جنہوں نے شرک کے خلاف جہاد کیا کیونکہ حضرت نوو علیہ السلام کے زمان ہمیں لوگوں نے قبروں کی پوجہ پاک شروع کر دی تھی بزرگوں کے نام پر آستانیں بنائے اور ان میں پاک مشہور آستانیں وبد سوا یعوس یعوک اور نسل یہ تینوں اللہ کے بربزیدہ بن لے جاہلوں نے ان کی موت کے بعد ان کی قبروں پر منڈیاں لگا لی بین الاقوامی یتیم مجاور بن کے بیٹھے اور جاہلوں سے نظرانیں بٹورنا شروع کیے حضرت نوو علیہ السلام نے سب سے پہلے شرک کے خلاف علم جہاد بلم کیا اور آستانوں کی لفی کرتے ہوئے اللہ کی توہید سنائی اُنے اور توہید بھی قرآن پاک نے حضرت نوو علیہ السلام کی زندگی کی جھلت دکھائی فرماتے ہیں ربی دعوت قومی لیلہ و نہارا سبحان اللہ اوہ میرے داتا میں نے تیری بات پہنچانے میں دن اور راتیں کر دی رات کے ادھیرے میں بھی پہنچاؤں دن کے صویرے اور مجالے میں بھی پہنچاؤں میں نے تیری بات تیرے بندوں تک پہنچائی لیکن این کی بدبختی کا کیا علاج کروں فلہم یزدہم دعای اللہ فرارہ میں انہیں پر در کی طرف بڑھاتا ہوں یہ دور بھاگتے ہیں تو میرے معبود اب مریض لا علاج معلوم ہوتا ہے اب گولیوں سے مکسر سے علاج مفید نہیں نظر آرہا اب اپریشن کی ضرورت ہے رب لا تذرال الارز من الکافرین دیارا اب نتابی دیئے ان کا نام و نشان برباد کر دیجئے نمک حرام کن نمک حرام کی آبادیاں یہ کتنے نمک حرام ہیں تیرا رزق کھاتے ہیں تیری دھرتی پہ چلتے ہیں اور سر آج تالوں میں جھکاتے ہیں منتے ان کی مانتے ہیں جنڈیاں وہاں جا کے لگاتے ہیں جیبے مجابروں کی بھرتے ہیں نتا دے ان کا نام و نشان میرے معبود انہیں متعددی مرد لائے کھو گیا انہ کا انتظر ہم یو ذلو و عبادت انہر انہیں تُو نے چھوڑ دیا تجھے آنے والی نسلوں کو بھی گمراہ کرے گی تیرے صحت مند بندوں کو بھی شرک کی بیماری میں مفتلاہ کرے گی رب العالمین نے فرمایا میرے پیمبر اچھی بات ہے سیدہ بار آئے آپ سفینہ تیار کر لیجئے سفینہ میں بیت جائی پھر کب مانا وَلَا تَكُمْ مَالْ قَبِی لَقْتَ دِگَرْ میرے سفینے پی آدھا اللہ کے نا فرمانوں کا حامی نا فل مرنہ ہلا کو جائے گا بدنسیب دیتے نے کہا صحابی لَا جَبَلْ یاسِبُ ذِي مِنَ الْمَا آپ مجھے فیناب سے کیوں ڈھراتے ہیں پانی تو ہمیشہ نشیر میں چلتا ہے میں بلندیوں والا ہوں پہار پہ چل جاؤں گا تو پھر اپنے خدا سے کہنا پانی وہاں بھیل کے دکھائے راشن ضمیر پیمبر نے فرمایا لَا آسِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ الْاہِ اِلَّا آمَ اللَّهِ آج کا پانی پستیوں سے پہلے بلندیوں پہ پہنچنے والا ہے میشیر سے پہلے فراز پہ پہنچنے والا ہے آج کوئی نگی بچ سکے جا سوائے اس کے جس پر اسی کا لطف و کرم ہو جائے قرآن کہتا ہے حضرت نو علیہ السلام کی دعوت حضرت نو کا مشفقہ نہ اسرال اور بیتے کا باغیانہ انکار جاری ہے وَحَلَقَيْنَوْمَ الْمَوْرِ فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ایک مہوری حلاقت کا پیغام لے کے آئی اور پیغمبر زادے کو اپنی آگوش میں لے لیا حضرت نو علیہ السلام کے سامنے بیتا ہوتے کھانے لگا دور کے اُبھرہ تو چلایا افا جان بچائی ہے قرآن کہتا ہے حضرت نو علیہ السلام کی چیخیں نکل گئیں نادا نوح الربہو قَالَ رَبِّ اِنَّ اَبْنِي مِنْ اَحْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقْ وَعَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ رَبِّ اَحْلِي قَالَ رَبِّ اَحْلِي قَالَ رَبِّ اَحْلِي میرے پیمبر یہ جنان تیرا بیتا ہونے کے باوجود تیری عالم سے نہیں خدا مندہ کیوں میری بیوی نے جنم دیا میرے آنگن میں پرورش پائی میری بودھ میں کھیل تارا میری عالم سے کیوں نہیں رب العالمین نے فرمایا انہو آمل غیر صالح پیمبروں کی نسل نیتوں کی نسل مطفے اور خون کی بنیاد پر نہیں چلا کرتی حفیدے اور کردار کی بنیاد پر چلا کرتی ہے جنان نے تیرا قیدہ نہیں قبول کیا میرا کردار نہیں اپنایا میں نے اس کا نام تیری برادری کی لسک سے خارج کر دیا تو خدا مندہ بھکم کیا ہے میرے لیے اپنے پیتے کو ہلاک ہوتا دیکھ کر چھپ رہوں رب العالمین نے فرمایا لا تسال نیمان ایسا لگا بھی علم جس راج کا پتا نہیں لگ کشائی کی بھی اجازت نہیں چھپ رہیے اور دیکھتے رہیے دیکھتے رہیے کہ میں مشرقوں کا چاہ انجام کرتا ہوں لیکن خدا مندہ کونی تعلق جو ہوا پیدری دنیا میں ہر چنمچی ہوئی ہے رب کائنات کی طرف سے جلال میں دوبا ہوا جواب آیا میرے پیمبر تیری پیدری محبت کی بات ہے تو میری بھی تو غیرت کی بات ہے اگر تُو نے مشرق بیٹے کے لیے دوبارہ سفارش کی اس کی نجات کی تو خطرہ اے کے نبوت وڈلا کر کے تجھے بھی اسی گروہ میں نہ کھڑا کر دیا جائے اس سے بڑی تنبی ہو سکتی ہے کوئی اس سے بڑی تنبی اللہ کی طرف سے چاہو سکتی ہے پیمبر کے لیے میں تجھے پناہ بانتا ہوں میں اس بات کو کیوں تجھ سے کروں جس کا مجھے علم ہی نہیں میرے عزیز دوستو قرآن کی سواقے میں دو باتیں واضح کر دی ایک تجھے کہ نجات کے لیے کسی نیت کا بیتا ہونا ضروری نہیں نجات کے لیے نیت کا بیتا ہونا ضروری نہیں خاندانی تساخر نسلی تساخر کے بت قرآن نے توڑ ڈالے ہیں نو کا بیتا جہنم میں جا رہا ہے عزیز عبراہیم علیہ السلام کا باپ جہنم میں جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے جہنم میں جا رہے ہیں قرآن کہتا ہے نجات نہ بیٹے کو ملے گی نہ باپ کو ملے گی نعزیز اور رشتہ داروں کو ملے گی نجات اسے ملے گی جو پیمبر کی غلامی کرے گا اگر غلامی بیٹا کر لے باپ کر لے رشتہ دار کر لے تو سبحان اللہ اور اگر یہ غلامی نہیں کرے گے تو یہ جہنم میں جائے گے آپ اور میرے چچے کا انجام کا پتہ نہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھا کے انجام کی خبر قرآن میں درکہ کی چوار سنائی ہے نجات رشتہ داروں اور عزیزوں کو نہیں ملے گی نجات تو غلاموں کو ملے گی اگر عزیز اور رشتہ دار غلامی نہیں کرے گے تو بھلاک ہو جائیں گے اور اگر دیکھیں یہ حقشے کا سیاہ فام غریب الوطن غلامی کرتا ہے تو یہ غروج ملیتا ہے کہ فرش پہ چلتا ہے جو تُو کے آواز جنمت میں سنا ہی لیتی ہے ایک تو یہ بات اور یہ مسئلہ قرآن پاک نے حل کر دیا اور دوسرا مسئلہ قرآن کریم نے یہ حل کر دیا کہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا خدا سے کوئی بات منوا نہیں سکتا وہ مان لے تو اس کی مرضی اور اس کی رحمت مانتا ہے جب مانتا ہے تو اس طرح مانتا ہے کہ ماننے والے کو حیرام کر دے ماننے والے نے مانگا برہاتے کے عالم میں ضعیفی کے عالم میں حضرتِ ذکریہ نے صلی اللہ وسلم آتے جنابِ مریم کے پاس قرآن کرتے سلمہ دخلا لئیہا ذکریہ المحراب مجدہ اندہا رزقا حضرتِ ذکریہ نے اسلام تشیف لائے ہیں خجرہ مریم میں آکے دیکھتے سردیوں میں تازہ خجورے رکھیے سردی میں تازہ خجورے یا شدید سردی میں تازہ آمن کورڈ سٹوریج کا جمانہ تو تھا نہیں نا میرے دوستوں جنابِ ذکریہ نے اسلام فرماتے انمالا کی حاضر دیتی یہ کہاں سے آگے بھل حضرتِ برجم جھوم کے جواب دیتی ہے ہوا من اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور کہاں سے نہ ہوا نا پاکستان کا کوئی جاہل مریض ہے ورنہ جھوم کے کہتا جی بس ساری مہربانی آپ کی ہے آپ کی مہربانی ہے آپ کا سہد ہے لیکن وہ مریم وہ مریم تھی پہمبر کو بھی نہیں کہتی کہ یہ آپ کی مہربانی ہے حضرتِ ذکریہ کو بھی نہیں کہتی کہ یہ آپ کا سہد ہے ساتھ کہتی ہے ہوا من عمد اللہ یہ میرے اللہ کا کرم ہے حضرتِ ذکریہ علیہ السلام تو اسلام فرماتے ہیں بے بی میں بھی جانتا ہوں کہ وہی رضا کے لیکن وہ جنا اصول بنائے ہیں رزق کے اس میں موسم میں پھلتے ہیں ان کا تو موسم نہیں یہ پھلتے موسمیں کہاں سے آئے ہیں ابراہ مریم علیہ السلام فرماتے ہیں موسم کو بھی نہیں دیکھتا حساب بھی نہیں کرتا بے حساب دیتا ہے بے موسمیں عطا کرتا ہے قرآن کریم نے فرمایا ہنالی کا ہنالی کا اب جنابِ ذکریہ کے دل و نگاہ میں خبتا عرضو بے قرار ہو گئی سوئی ہوئی تمنہ بے قرار ہو گئی داگ کری یا ربا ارتجابی پہرے داتا ہے حبیب اللہ دل کا ذریعتاں پیمہ ان کا قسمی ارتعا شدید صدیوں میں مرجم کو بے باست میں پھل دینے والے مشکل کو شاہ مختار کل اپنے بڑے ذکریہ کو بڑھا پے میں پاکیزا اولاد بھی عطا کر آج تک ارتجاب نہیں کی تھی آج ارتجاب کی ہے تو اس وقت تک چھپ نہیں کروں گا جب تک جواب نہیں آئے گا رب بلارمین بھی حکم دیا جبرائیل کو آج اکیلے مت جاؤ میرے پیمبر کے سامنے سرشتوں کا ایک وقت لے کے جاؤ بھار جلدی جاؤ ذکریہ کی دعائیں اور ارتجائیں ختم نہ ہونے پائیں کہ میری طرف سے خوش خبری پہلے پہن جائے قرآن کہتا ہے فنادت الملائکہ فرشتوں نے عزت ذکریہ کو پکارا وہ ہوا قائم یسلی فیر محرابی درہ حالے کہ وہ مسلح پر انتجائیں کر رہے دعائیں کر رہے اللہ کے فرشتوں نے خوش خبری سنائی رب العالمین نے فرمایا بیتا بھی ایسا تا کرتا ہوں کہ جس کا نام بھی میں خود تجریر کرتا ہوں وہ انبیاء کے کلمات کی تشدیر کرنے والا ہوگا وہ اللہ کے کلمات کی تشدیر کرنے والا ہوگا وہ پاک دامن ہوگا وہ سردار ہوگا سربلم ہوگا اور میرے ذکریہ بڑھا پہ میں تجھے وہ بیتاتا کر رہا ہوں کہ پسر تیرا ہوگا پیمبر میرا ہوگا اللہ اللہ جلابِ ذکریہ علیہ السلام تو سلامت کرتے ہیں میرے معبود اللہ 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 سرکار میں تو نہیں دینا کہ کہلے نظرانے پہنچائے جائے پھر چڑھاوے چڑھائے جائے پھر چادری پیش کی جائے پھر جیب بھری جائے پھر تاویز لکھا جائے پھر تجار کی جائے میں نے دینا ہے میرے پیمبر اور جب میں کسی بات کا فیصلہ کر لیا کرتا ہوں میں نے کنکا تو آسمان فلند ہو گیا کنکا تو زنین بچ گئی کنکا تو سرکر شوخیاں لے کے جل پڑی کنکا تو سبا کا جامن لطاق سوڑے بھار گیا کنکا تو ستارے چمک اٹھے کنکا تو گنشن مہک اٹھے سبز لہک اٹھے مختلف گولیوں میں پرندے چہک اٹھے کنکا تو پھار سر بلند ہو گئی کنکا تو لگیوں کو بہا ہو مل گیا شاہوں کو جکا ہو مل گیا سلخانوں کو جوش مل گیا سمندروں کو خروش مل گیا کنکا تو سبا کو صدیرہ مل گیا راتوں کو دھیرہ مل گیا کنکا تو آسمان بلند ہو گیا زمین پر سکون ہو گئی میں نے کنکا تو کارخانہ زندگی منظم ہو گیا کائنات کا ہر دعویہ منظم ہو گیا اب کنکا ہوں جا تجھے بڑھاتے میں بیتا بھی مل جائے یہ اس کے ماننے کی ادا ہے یہ اس کے ماننے کی ادا ہے کوئٹا کے دوستو اور جب نہیں مانتا تو اپنے محبوب کو کہتا ہے اپنے محبوب سے کہتا ہے لا تعدیمن احباب لا تعدیمن اور جب اپنے محبوب کی مانتا تو یوں مانتا ہے کہ محبوب نے ہاتھ اٹھائے خدا ومدہ مدینے والے فارس چاہتے ہیں میں سے فارس کرتا ہوں اب تعالیٰ نے حکم دیا بادروں کے قاتلیں جلدی جلدی لے جاؤ جلدی جلدی لے جاؤ میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یہ ہاتھ چیرے پہ نہ پھرنے پائیں کہ بارش کی بھونے پہلے پہنچ جائیں صحابہ کرام فرماتے ہیں ابھی دعائیں جاری تھی کہ بلا تنہید آسمان سے موتی برسنا شروع ہو گئے ہیں جب امام میں اپنے آتا ہے جب اپنے محبوب کی بھی ہوں مانتا ہے میری پوری والدہ مشرقہ ہے ابھی تقیمات نہیں لائی دعا کیجئے کہ اللہ اس کے دل و بگا کو رشت و عدایت کے سلیروں سے معمور کر دے صحابہ کردی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹے ہوئے آئے ہو کیوں رو رہے ہو عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے قدموں سے اٹھ کے گھر گیا تھا اور میری ماں نے جب پوچھا کے کہا رہے ہو میں نے بتایا اللہ کے معبوب کے قدیم میں بیٹھارا ہوں تو آپ کا نام سنتے ہی میری ماں استحال میں آگئی غصے میں آگئی اس نے مجھے مارا ہے بھکے دے کے گھر سے نکال ہی آئے اور فیصلہ کن لہجے میں کہا ہے بیٹا دو راستوں میں سے ایک چنلو ہمیشہ کے لئے میرا گھر چھوڑ دو یا آمیہ کے لان کا در چھوڑ دو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تُو نے کیا فیصلہ کیا ابو حریرہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اکلو خرد کو چھو لے سکا وہ تمام عمر جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل رہا میں نماز سے کہا دیا ہے ساری کائنات کو چھوڑ دوں گا لیکن رحمت عالم کے قدموں سے جدا ہونا ممکن نہیں ہے تو بس میری والدہ سخت نراض ہوگی ہے اور اب آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ اللہ کی حضور اتجا کریں کہ میری پوری والدہ موت سے پہلے ہدایت آشنا ہو جائے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے فرمایا اوہ یا ہمہ اہدیر اوہ اوہ حریرہ میرے داتا میں ستارش کرتا ہوں کہ ابو حریرہ کی والدہ پہلے گایت آتا کر حضور کے ہاتھ اٹھے ابو حریرہ دوڑتا ہے گھر کی طرف کسی نے پوچھا ابو حریرہ کیوں بھاگ دے کہ اہم لگا آقا دعا کر رہے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ لے میں کانچتا ہوں یہ حضور کی دعا کانچتی ہے گھر میں جاتا ہے دستک دیتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے ممبی بہاگ کوہو نے اب ارائرہ فرماتے ہیں ماں جی تیرے بیتا پھرایا ہے دروازہ کھولی ہے تیرے بولے ہاتھوں میں مارنے کی طاقت ہے تو میرا سر ایک مرتبہ کھل حاضر ہے ماں کہتی ہے بیتا کچھ دیر بعد دروازہ کھولے گا ذرا انتظار کرنا ہوگا اب ارائرہ فرماتے ہیں ماں کی آواز سن کر میرے ضمیر نے سوچنا کر لیا کہ کمری والے کا تیری شانے پر لگ چکائے اس لئے کہ میری والدہ کی آواز میں کفر کی ترخی میری ایمان کی نزدکار فرماتی کچھ دیر کے بعد دروازہ کھولا اب ارائرہ فرماتے ہیں میں نے خور سے دیکھا میری والدہ کے چہرے پر ایمان کا شورت ہو چکا تھا اس کے صفید بالوں سے پانی کے کپرے تشبیقے بالوں کی پریدیر رہے تھے میں نے پوچھا مانی دروازہ کیوں دیر سے کھولا کہنے لگی تیرے آنے سے کچھ دیر پہلے میرے جذبات پہ ضرب پڑی میرے ضمیر پہ چوٹ لگی اور میں نے فیصلہ کیا وہ دین کی منعول ہے جو آمنہ کے لارے میں نے سوچا میرا بیتا جوانی میں رشت و ہدارت کی منزل پا گیا میں بڑھاپے میں شرک کے اگھے روز میں نے نہا کر اپنے جسی تیگرہ جب تو دھوڑا لیے اور جلدی سے محبوبِ کبریا کے قدموں تک پہچا دے تاکہ وہ توحید کے آبِ حیات سے میرے دل و نگاہ کو بھی ساپ کر دے یہ مانتا ہے اور جب نہیں مانتا تو یہی محبوب عرض کرتا ہے خدا بندہ میرا چجاب مر رہا ہے لیکن ہدایت قبول نہیں کرتا اماد نہیں لاتا میری نبوت پر تیری علوہی اکبر تو خدا بندہ کرم کر اسے تفیق دے رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَحْدِي مَنْ اَحْوَدْتَ وَلَا قِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَا اوہ میرے مابون ہدایت دینا آپ کے بس میں یہی ہے میرے اپنی اختیار کی بات ہے اسے نہیں ملے گی ہدایت جسے آپ پسند کریں ہدایت اسے ملے گی جسے میں پسند کریں میرے عزیز دوستو خدا کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا اس لیے یہودیوں کا تصمر بھی غیر فطری اور عیسائیوں کا تصمر بھی عصر قارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے تبلید اس سفر سے گھارل ہو کر زخمی ہو کر آئے ہیں مادی نخلابیں سر سے پاؤں تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراطہ خون میں رنگی ہے طائف کے ظالم نبیدے کی جنباری میں محبوب کبریا زخمی ہے اور اسی حالت میں محبوب کلاوت رات کا سنات آئے واجی نخلا کا سکوت ہے خجورے سر اٹھائے کھڑیے اور آمنہ کا لال سر جھگائے کھڑائے کچھ کہتے ہوئے ہم کچھ کہتے ہوئے ہم خجورے سر اٹھائے کھڑیے اور آمنہ کا لال سر جھگائے کھڑائے جبانتے قرآن کے طرح نے مچل رہے رب کائنات نے فرمایا لقد سرکنا علیکہ نفرم من الجہن استمیعونا القرآن ہم نے جنہوں کی اس جماعت کو آپ کی طرف بھیجیا جنہوں نے یہودیوں سے طرح سنی تھی اس آجیوں سے انجیر سنی تھی لیکن اس منعان نہ ہوا تھا ہم نے وادی نخلا میں انہیں آپ کی طرف بھیجا کہ اب جا کے ذرا میرے محبوب کی خوان سے میرا قرآن بھی سن لو جنہوں کی جماعت رحمتِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتراف میں کھڑے ہو جاتی ہے اور محبوبِ خوا قرآن کے سمندر میں غواسی کرتے ہیں غواسی کرتے ہیں اس کی توحید کا تصور بھی قرآن کی زبانی پیش کرتے ہیں اپنی رسالت کا بھی کہ اللہ 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 عالم الغیب والشہادات اللہ رحمان رحمات اللہ 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 الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبگان متكبر سبحان اللہ عما ہم نے تو عجیب قرآن سنائے یہ عجیب ہے جو دل کی گھرائیوں میں اُتر پائے باقی ساری باتیں باقی سارے کلام دماغ کو متاثر کرتے ہیں قرآن کا یہ دائمی اجازہ کہ جدی کی گھرائیوں میں اُتر پائے کہتے سمینہ قرآن اَنَّا جَبَا ہم نے قرآن سنا جو عجیب ہے یہدیلوش صحیروں کی طرف رحمائی کرتا ہے اجالوں کا راستہ بتاتا ہے روشنی کی خبر دیتا ہے فامل نابی ہم تو اسی کے ہوئے قرآن کے ہوئے ہم تو قرآن کے ہوئے سرکانِ دعانم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حد پر اس پہ بیعت کی اور جب بیعت کی تو پھر وعدہ کیا 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 لَن نُسْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدَا وَأَنَّهُ دَعْنَا جَدُ رَبِّنَا مَتْتَخَضَ صَاحِوَةً وَلَا وَلَدَا حبیبِ قِبریہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا اللہ کے معلوم ہمیں قرآن نے صحیح راستہ دکھا دیا اب ہم قرآن کے ہوگئے تو وعدہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں منائیں گے اب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری جبہیل کے لیے حقیقی وجہود اللہ کی خصوصی رحمت ہر شوالوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اللہ کی خصوصی رحمت ہر شوالوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور یہ وقت پا لینے کے لیے گہوت میں اترستے ہیں اہل نظر اسی وقت اتھا کرتے ہیں اور دل کی دنیا کو آباد کیا کرتے ہیں آج تو ذرا دل کی دنیا سے کہہ دے کہ ہماری دل کی دنیا سے آواز دے دو کہ ہماری جبہیل کے لیے سچا مسجود اللہ اللہ بھول گئے ہیں اللہ ایک سال کا فاصلہ ہویا تو بھول گئے میں نے جوادہ لیا تھا حشر تک ہماری جبیلوں کے لیے حقیقی مسجود اللہ بھول گئے ہیں کیونکہ بعد دیمار کہتے ہیں اللہ بھی ہم بھی اور اللہ بھی ہمیں سجدہ کرو تازیم والا اس کا سجدہ عبادت والا یہ دھکوصلہ بنا رکھا ہے عجمی فنکارون عجمی فنکارون اور میں کہا کرتا ہوں کہ تازیم یا کسی بھی انوان سے سر جھکانے کی خدا کے سوا کسی اور کے ساتھ میں بلجائش ہوتی جسے قائلات میں اللہ کے بعد سیدھی ارتلیم حسن رحمت العالمین کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحافہ سر جھکاتے لیکن جھکائے سکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے پرخواست کی اللہ کے باب عرب سوسائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ونیروں کے سامنے ان کی ریایا ان کے خدام ان کے لوکر تازیمان انہیں سر جھکا کے لئے وہنتا حق و علی جدہ تو پھر آپ تو سب سے زیادہ اس بات کے حق داریں کہ تازیمان آپ کے چامنے بھی سر جھکایا جائے ہم اجازت دیجئے تو ہم بھی آپ کے سامنے سر جھکایا جائیں کمیبانے میں فرمایا لوکلتو آمر آہادا ان یسجد لآہاد اللہ حق پر جانے سکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقتص سے نکل نکلا ہوا ہر حرف موپی کی طرح فرمایا لوکلتو آمر آہادا ان یسجد لآہاد 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 مغرب کی وطازیم نہ کر لآہاد جسم عبادت کا دھوکہ مغرب کی وطازیم نہ کر لآہاد جو خاص خدا کا حصہ ہے بل لآہاد 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 وطازیم نے فرمائے سر اسی کے آگل بھکنی چاہے اور کوئٹا کے روشن ضمیروں عزید ناجوانوں ایک بات کدھی نہ بھولی گا کہ سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات ہیں لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی جگہ بھولے تک بھولتوک عالی سُمت لیے بھولنمدین شہ صاحب نظیم لیے